اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاوٹوڈیوٹیو چینل اور کیا آپ بھی پیسے کمانا چاہتے ہیں ایک ویب سیٹ بنا کر تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے گا میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ ایک ویب سیٹ کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور بنانے کے بعد آپ کس طرح سے وہاں سے ہزاروں لاکھ روپے مہینے کے کما سکتے ہیں اب میری دو تین ویب سیٹس ہیں جن پر میں کافی پچھلے 6-7 من سے کام کر رہا ہوں تو مجھے اتنا آئیڈیا ہو چکا ہے کہ آپ کس طرح سے پیسے کماتے ہیں ایک ویب سیٹس سے اب میں آپ کو بیسیک ساری چیزیں بتاؤں گا جن کے تھرو آپ جن کو فالو کر کے بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں مہینے کی تو اس ویڈیو کو ڈلدی سے لائک کر دیجئے اور اگر آپ کا کوئی دوست ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کی جائے تو اس کو بھٹ سے پر ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد شیئر کر دیجئے گا تو چلے دیکھ لیتے ہیں دوستو ویب سیٹ بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو ایک ہوسٹنگ اور ڈومین بائے کرنا پڑتا ہے ہوسٹنگ کیا ہوتی اور ڈومین کیا ہوتا ہے ڈومین یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی ویب سیٹ بنا رہے ہیں اس کا ڈومین نیم مطلب اس ویب سیٹ کا نام کیا ہوگا جیسے کہ میری ایک ویب سیٹ ہے اسیمالیکھوکر ڈاٹ کام اب یہ جو اسیمالیکھوکر ڈاٹ کام ہے یہ اس کا ڈومین ہے ہوسٹنگ کیا چیز ہوتی ہے ہوسٹنگ یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کی پوری ویب سیٹ کا سارا ڈیٹا سٹور ہوگا آپ کو یہ دونوں چیزیں بائے کرنا پڑیں گی ڈومین پلس ہوسٹنگ بہت ساری کمپنیز آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں ہوسٹنگ اور ڈومین بہت ہی پابولر جو ہے اس میں گو ڈیڈی سے آپ بائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوکلی جو کسی بھی سے بائے کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی ڈیوٹ کارڈ یا پھر ماسٹر کارڈ نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے آپ ہوسٹر پی کے نام کی ایک ویب سیٹ ہے وہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں وہاں پر آپ ان کو جو ہے ایزی پیسہ جیز کش کے طرح پیسے پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایک ہوسٹنگ اور ڈومین خرید سکیں گے بنا کے وہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں برحال جو ہے ورڈ پریس پر آپ ایک جو ہے ڈومین اور ہوسٹنگ بائے کر کے بہت اچھی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں اور اس کو جلدی اپروپ کروا کے وہاں سے کافی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں آپ نے جو ہے ایک ڈومین اور ہوسٹنگ خرید لی ہے اب آپ نے نیکسٹ کام کیا کرنے ہے اب نیکسٹ کام آپ نے جو ہے نیچ سلیکٹ کرنی ہے کہ یہ جو ویب سیٹ میں بنا رہا ہوں کس ٹاپک پر یا کس لیے بنا رہا ہوں فار ایک جیمپل میں جو ہے مختلف انڈروائیڈز ایپ کا ریویو کرتا ہوں تو میں ان پر یہ ویب سیٹ بنانا چاہ رہا ہوں تو سب سے پہلے تو آپ نے جتنی بھی اچھی اچھی ایپس کا آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں آپ نے ان کو یوز کرنا ہے پورا ایکسپیرینس کرنا ہے کہ یہ ایپ کس طرح سے کام کر دی ہے کون سا فیچر کس طرح سے ہے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں تو آپ نے ان ایپس پر آرٹیکل لکھنا شروع کر دینا ہے جب آپ ان ایپس پر آرٹیکل لکھیں گے تو وہاں پر آپ نے اپنی ویب سیٹ پر پندرہ سے بیس یا پچیس آرٹیکل یونیک آرٹیکل کسی کے کوپی نہیں کرنے آپ نے پچیس ایپ پر پچیس آرٹیکل لکھ دینا ہے جن کو آپ نے پرسنلی یوز کیا ہے اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دینا ہے کہ یہ ایپس اس طرح سے کام کرتی ہیں اور ان ساری ایپس کو یوز کرنے کا یہ سارا طریقہ ہے اب آپ نے جو ہے ہوسٹنگ اور ڈومین خرید کے ایک ورڈ پریس ویب سیٹ بنا لی جس پر آپ نے پچیس آرٹیکل لکھ دی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہاں پر اپنا ایک ویب سیٹ کو اچھے طریقے سے ڈیزائن کرنے کے لیے اس میں کوئی اچھی ایک تھیم جو ہے اپلوڈ کر لینی ہے تھیم اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے مین کام کرنا ہے وہ مین کام کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ویب سیٹ کو ایڈسن سے اپرووڈ کروانا ہوتا ہے جب آپ پچیس تیس آرٹیکل لکھ لیتے ہیں تب جا کے آپ جو ہے اس کو ایڈسن کے لیے اپلائی کر دیں ایڈسن آپ کو دس سے پندرہ دن کے اندر اندر آبازو کا تو ایک سے دو دن کے اندر آپ کو اپرووڈ مل جاتا ہے اگر آپ کی ویب سیٹ کو وہ اچھے طریقے سے چیک کریں تو پندرہ دن کے اندر آپ کو اپرووڈ مل جاتا ہے اپرووڈ ملنے کے بعد آپ کی ویب سیٹ پر جتنے بھی آرٹیکلز ہیں ان پر اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندہ گوگل سے سیٹ کر کے یا آپ سوشل میڈیا کے ثرو کسی بھی بندے کو ویزٹر کو لاتے ہیں اگر وہ آپ کے آرٹیکل پڑھتے پڑھتے اس نے جو ہے گوگل کی ایڈس پر کلک کر دیا تو ان ایڈس کے پیسے ہوں گے اب یہاں پر بہت ساری پرابلمز آتی ہیں جب ایک عام بندہ ویب سیٹ بناتا ہے تو اس کو جو ہے ورڈپریس انسٹال نہیں کرنا آتا ورڈپریس کو کسٹمائز نہیں کرنا آتا وہاں پر ان کو تیم نہیں انسٹال کرنی آتی تو اس کے لئے آپ سمپلی گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں یوٹیب میں سرچ کر سکتے ہیں آپ کو وہاں وارٹ ٹریٹوریلز مل جائیں گے جن کی مدد سے آپ بڑی آسانی سے ایک جو ہے ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک ویڈیو بھی بنا رکھی ہے کہ آپ کس طرح سے ایک بیسک ویب سائٹ بناتے ہیں اور اس پر کس طرح سے پوسٹ لکھتے ہیں سارے چیزیں میں نے کور کی ہوئی ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہ لنک میں دے دوں گا آپ اس کو دیکھ کے ایک ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اب دوستو آپ نے ایک ویب سائٹ بنا لی ہے جس پر آپ نے کافی سارے آرٹیکلز بھی لکھ دیں گے اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس وہاں پر ٹریفک آئے گی پھر ہی جا کے ارننگ ہوگی ٹریفک کی آپ کس طرح سے لا سکتے ہیں یا تو آپ کا فیس بک پر انسٹاگرام پر ٹویٹر پر کہیں بھی بڑا ایک پیج ہے جہاں پر آپ کے پاس کافی زیادہ فالورز ہیں تو اپنی ویب سائٹ کے لنک وہاں پر شیئر کر کے وہاں سے ٹریفک لا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے تو وہاں پر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دے کے اپنی ویب سائٹ کی وہاں سے ٹریفک لا کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہی آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ کو جو ہے اپنی ویب سائٹ کے لیے ایس ای او کرنی پڑے گی ایس ای او کیا ہوتا ہے سیرچ انجن آپٹیمائزیشن مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی ایپ کا نام سیرچ کرتا ہے گوگل میں تو ٹاپ فائیو یا ٹاپ ٹین سیرچ ریزلٹس آتے ہیں جو گوگل میں ان میں کہیں نہ کہیں آپ کی ویب سائٹ بھی ہو مطلب گوگل سے جو ہے ڈریکٹلی آپ کی ویب سائٹ پر ٹریفک آ رہی ہو تو پھر جا کے آپ جو ہے کافی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں مطلب آپ نے ایسی ایپس کو ڈھونڈا ہے جن کا لوگ جن کو بہت زیادہ سیرچ کر رہے ہو برعال ان پر جو ہے کافی کم لوگوں نے آرٹیکلز لکھے ہو جب آپ وہاں پر آرٹیکل اپنے رینگ کروالیں گے ایسی او کی مدد سے پھر جا کے آپ کی ویب سائٹ پر گوگل سے ٹریفک آنا شروع ہو جائے گی اور پھر آپ کافی اچھے ارننگ کر سکیں گے اب یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں سننے میں بہت مشکل ہے جب آپ کوئی بھی کام شروع کر دیتے ہیں تو پھر آسا آسا آسان ہو جاتا ہے کس طرح سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں بہت سیمپل سے سٹیپس ہیں اپنی ایک ویب سائٹ بنائیے اس کو جو ہے گوگل ایڈسن سے اپروف کروائیے وہاں پر اپنی گوگل ایڈسن کی ایڈز اس پر لگا دیجئے اور آپ وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے چاہے آپ سوشل میڈیا سے لے لیں چاہے آپ جو ہے آرگینک مطلب گوگل سے لے لیں ٹریفک اور اس کے بعد جتنے زیادہ ویسٹرز آئیں گے جتنے زیادہ کلکس ملیں گے آپ کو اسی صاحب سے یہاں پر ارننگ ہوگی یہ ایک سیمپل سا طریقہ ہے جس طریقے سے آپ ایک ویب سائٹ بنا کے اس سے کافی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسندہ ہی ہوگی اگر بسندہ ہی تو ضرور سے اس ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کیجئے مزید اچھی سی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو فائنلی دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسندہ ہی ہوگی جلدی سے اس ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کیجئے اور مزید اچھی چی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل والا ایکن پر کلک کر سکتے ہیں جس سے سب سے پہلے ویڈیوز آپ کو مل پائیں گے تو فائنلی تھنکٹ فور واشنگ ملتے ہیں کہ لیے نیکچ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ باکستان زندہ باہت